الحمدللہ اللہ لزی جعلنا من المتمسکینہ ببلایت امیر المؤمنین اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین السلام و سلام بطہیت والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ تیبین تاحرین المعصومین سلام و سلام علیہ السدیکت المبارکہ الرازیت المرضیہ عالمت غیر معلیمہ معصومت القبرہ ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعیمہ ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہ السید فاطمہ تظہرہ و لعن اللہ تعالی على اعدائح مجمعین اما بعد فقط کالا حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا عقسمو بمواقع النجوم بلندر صلوات اللہ صلی اللہ محمد دعا مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ برادر زیگم عباس کی والدہ کو مکمل صحت ادا فرمائے ہمارے بھائی زوار علی عمران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ جتنے حاضرین و حاضرات مجلس میں شریک ہیں میرا مالک تمام کو عجر کسیر عطا فرمائے ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں سے فرمائے امیر المومنین کی ولایت کے پیروکاروں میں سے فرمائے وارث کے ظہور میں جلدی فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات بھولیں اللہ صلی اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا حکومتی ہدایات کے مطابق مجلس کو اپنے مقررہ وقت پہ اختتام پذیر ہونا ہے اور دامنے وقت میں بلکل بھی اتنی وصد نہیں کہ میں کسی تفصیلی مضمون کا آغاز کر سکھوں بغیر تمہید کے میں نے اللہ کے قرآن سے خطبہ میں جو آیت پڑھی میں اس کا صرف ترجمہ پڑھوں گا حقیقی ولایت والے چہروں پہ ایک ولایت کی مسکر آٹائے گی خدا کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعُ النَّجُومُ مجھے اس دروازے کی قسم جہاں تارے سجدے میں گرتے ہیں بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت آقا زاد ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لئے سلامت فرمائے میں نے لفظ کہہ دیا ہاتھ اٹھ کے میں نے پہلے کہا تھا تمہید کا وقت ہی نہیں ہے کہ میں دو چار پانچ منٹ تمہید کے لئے گزاروں میں نے نہ لمحہ اپنا ضائع کیا نہ لمحہ آپ کا ضائع کیا میں نے قرآن کی جو آیت تھی اس کا ترجمہ پڑھ دیا خدا کہتا ہے مجھے اس دروازے کی قسم مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے واقع ہوتے ہیں جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں جہاں ستارے گرتے ہیں خدا نے گھر کی قسم نہیں کھائی خدا نے گھر والوں کی قسم نہیں کھائی خدا نے تارے کی قسم نہیں کھائی خدا نے دہلیز کی قسم کھائی ہے خدا نے چوکٹ کی قسم کھائی ہے خدا نے زہرہ کے دروازے کی قسم کھائی ہے خدا نے سیدہ کی دہلیز کی قسم کھائی ہے اور قسمیں ہمیشہ بے عیب کی کھائی جاتی ہیں جس کی دہلیز بے عیب ہو وہ پی بھی خود بھی بے عیب ہو جس کی دہلیز ہی مصطفیٰ ہو جس کی دہلیز ہی چنی ہوئی ہو جس کا دروازہ ہی بے عیب ہو اب مجھے نہیں بتا اگلے جملے پہ کتنے بندے میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہوں گے میرا عقیدہ ہے میں پورے ملک میں یہی عقیدہ پڑھتا ہوں اور یہی فروق آباد میں پڑھنا چاہتا ہوں میرا عقیدہ ہے عرش خدا سے افضل ہے تہلیز فاطمہ جو بول سکے وہ تاہید فرمائے گا عرش خدا سے افضل ہے تہلیز فاطمہ عرش خدا سے بہتر ہے زہرہ کی چوکھٹ جس بندے کے ذہن میں حل کسی بھی خلص ہے وہ مجمع سے اتھر مجھ میں سوال کرے کہ کہاں عرش خدا کہاں تہلیز سیدہ میں ابھی یہی کا یہی تعرف کر دیتا ہوں پہلے بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے چبریر رہتا ہے نیکائیر رہتا ہے اسلافیر رہتا ہے اسلاعیر رہتا ہے اب بتاؤ تہلیز زہرہ پہ کون بیٹھتا ہے گوزر بیٹھتا ہے کمبر بیٹھتا ہے نکتان بیٹھتا ہے سلمان بیٹھتا ہے حسیفہ بیٹھتا ہے مجھے کسی تشمن کی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ایک روایت رکال کے بتاؤ کہ ساری زندگی سلمان نے کہا ہو ساری مجھے عرش پہ بھیجی جئے کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سہر کروا دے فضہ نے کہا ہو مجھے جنت سے نوڑی امگوا دے اتھر والے اتھر جانے کی تمنہ نہیں کرتے اتھر والے مسکین پڑھ کے فقیر پڑھ کے یتین پڑھ کے بسم اللہ ہاتھ اٹھا کے ہائے داری اتھر سے کوئی اتھر نہیں گیا اتھر سے فقیر بن کے مسکین بن کے یتین بن کے سیدہ کے دروازے پہ اللہ کے فرشتے روٹیاں مانگنے کے لئے مسکین مسکین یتین اسید مولانا مدودی نے لکھا کہ یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے یہ مکہ مدینہ کے فقیر نہیں تھے یہ یہ فرشتے تھے جو سیدہ کی دہلی سے روٹیاں مانگنے تھے بابا جی کے سریف لے آئے سوچوں سے کم وقت پڑھو گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے سیدہ کے دروازے سے روٹیاں مانگی اور ہمیشہ افضل کام تب چھوڑا جاتا ہے جب اس سے بھی افضل ملے آپ دیر کر رہے ہیں میں تو بالکل جلد دیں گے میں یہاں مئیس پڑھ رہا ہوں اور مجھے باہر سے آواز دیکھ کوئی کہے کہ مئیسے چھوڑے آئے کھانا کھائیں تو میں کبھی بھی ممبر نہیں چھوڑوں گا یہ آلہ کام ہے وہ کم تر کام ہے ہاں میں کھانا کھا رہا ہوں اور کوئی کہے کہ جلدی یوں ممبر کھا لی ہے اب مجھے لکمہ وہی پہ چھوڑنا ہے گلاس وہی پہ رکھنا ہے اس لیے کہ یہ افضل کام ہے ہمیشہ کم تر آلہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے آلہ کم تر کے لیے نہیں چھوڑا جاتا حق بنتا ہو تو پھر اٹھ کے یہی پہ جملے کی داتیں پھرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادر پھرشتے پھڑ رہے تھے توہیر کی تصمیہ خدا نے کہا تصمیہ چھوڑو سہرہ سے روٹیا مانگو تصمیہ چھوڑو سیدہ کے دروازے میں مانگو میرے مالک تو ان کو رکو سے سنو سے تصمیہ چھوڑا کے سہرہ کے دروازے میں کیوں بھجوارہا ہے فرمایت چاپوی صدیقہ ملدہ کو خیرت بھجوارہا ہو سہرہ سے مانگنا بنت نہیں فرشتوں کی سوڑیتا جاؤ سیدہ کے دروازے جس کے بارے میں آج چند نمک حرام یہ کہہ رہے ہیں کہ معذر اللہ معصومہ نہیں تھی مصور پاکستان کا عقیدہ تو سن وہ کہہ دا مریم یک نسبت عزیز ظہرہ سے نسبت عزیز وہ کہہ دا مریم کے پاس عزت کے لیے ایک ہی نسبت تھی عیسیٰ کی ماں سیدہ کے پاس تین نسبتیں نبی کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی امہ باپ نبیوں کا سردار شوہر ولیوں کا سردار بیٹے جنت کے سردار سرداروں کے گھر میں کمی کی اوقات ہی کیا ہے مریم معصومہ ہے لیکن کنیز سیدہ جنت ہی تھی تمام عورتوں کی سردار کا نام ظہرہ نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری امت کی عورتوں کی سردار سیدہ نسائل عالمین تمام عالمین کی عورت ان کی جنت میں سردار نبی کی بیٹی ہوگی اب اس جنت میں جو بھی عورت ہوگی ہوگی وہ سیدہ کی گنیزی میں ہوگی وہ ہوا ہو وہ مریم ہو وہ آسیہ ہو وہ سارا ہو وہ جو بھی ہے سردار سیدہ ہے مریم معصومہ ہے مقابلہ سیدہ کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہم بابا جی پہ تشریف فرمایا اور میں بڑی جلدی میں بات ختم بھی کرنا چاہتا ہوں اگر یہی پہ آپ نے میرے حیثے کی خدا دے دی اور یہی میں آپ کو سلام کروں گا جناب مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مریم کے دروازے پہ فرشتہ روٹی لے گیا تھا اور مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے فرشتہ کا شکریہ ادا کرتی تھی اور ساتھ کہتی تھی تیرہ بھی شکریہ اور اس کا بھی شکریہ جس نے بھیجی تیرہ بھی شکریہ اور اس کا بھی شکریہ جس نے بھیجی تیرہ بھی شکریہ اور اس کا بھی شکریہ جس نے بھیجی یعنی مریم فرشتہ کا بھی شکریہ ادا کرتی مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی تین دن زہرہ پکاتی رہی دروازے پہ فرشتہ بانتی رہی تین دن زیدہ پکاتی رہی دروازے میں فرزہ بارتی رہی تیزے دن جبرین نے آگے کہا فرزہ شکریہ ادا کرنے آیا ہوں فرزہ دروازہ بند کر کر دی اُڑھ جبرین تیرا شکریہ مجھے کیوں چاہیے میں نے تو وجہ اللہ کا سرگاہ دیا تھا ہم نے تو وجہ اللہ کا سرگاہ دیا تھا اپنی فرزہ دھر کے اندر نہیں آئی یہ آوازے کدھر رکچا جاتول کی قلیل یہ فرشتے کا شکریہ تیرے شایہ نے جان رہی نہیں اللہ خود و میرا شکریہ سارے بل کے حائدریہ ہر دور میں نبی کی بیٹی حق پتھے بچپن تھا تو سیدہ حق پتھے دربار تھا تو سیدہ حق پتھے ہم کسی صورت میں اپنے مذہب کی بنیاد کو ہلنے نہیں دیں گے یہاں تو جو کم میں بیٹھی ہیں ہم اسے بھی معصومہ کہتے ہیں تم سے سیدہ کے فضائل برداشت نہیں ہوتے کبھی وقت ملے تو ہماری مدلسوں میں آ ہم تمہیں فضہ سنائیں جس کی تحلیف پہ بیٹھنے والے کی فضائل اتنے تھے کہ اکلوں کو زخمی ہونا پڑ جائے ہم سلام کرتے ہیں ان تمام احباب کو جو زبان سیدہ کے حق میں بولی یقیناً یہ دور گواہی قدار ہے ہم میں سے ہر ایک گواہی دیتا ہے میرے مالک زندگی کی سانسے کسی بھی موڑ پہ ختم ہو جائیں گے ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبی کی بیٹی حق پہ تھی دربار میں گئی ہمیں نہیں پتا کہ مدل مقابل کون تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ جہاں بھی کھڑی تھی وہ حق پہ کھڑی تھی بنیادیں ہل گئی ہیں اور یقیناً یہ کسی کے ظہور کی نشانیاں ہیں کہ کوئی پردے میں بیٹھ کے بھی اپنی دادی کا حق منوارا ہے یقیناً وہ وقت قریب ہے جب وہ قبروں سے نکال کے پوچھے گا بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا ایک بازار میں کھڑی رہی ایک دروار میں کھڑی رہی ایک چند گھینٹے ایک کئی گھینٹے سداد بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا ممبر میں مصائب کی دنیا کا موتبر نام سیدہ عزیزہ تشریف فرمائے معافی مانگ کے ماں چادر پہن کے گئی تھی بیٹی بغیر چادر کے گئی تھی ماں کھلے ہاتھوں سے گئی تھی بیٹی پھدے ہاتھوں سے گئی تھی ماں بیٹوں کو ساتھ لے کے گئی تھی بیٹی بہنوں کو ساتھ لے کے گئی تھی یہ جملہ میرا نہیں جملہ قبلہ مرہوم مبلغ آزم اسماعیل علی اللہ مقامہو کا ہے خدا کروٹ کروٹ پہل ہوئے حسین میں جگہ آنایت فرمائے مبلغ آزمائل اس پر رہے تھے حق سیدہ فضائل میں پڑھا حق سیدہ مصائب پہ پڑھتے پڑھتے مبلغ آزم نے جملہ کہا کہ دو بیٹیوں کا مقدر عجیب ایک نبی کی بیٹی ایک علی کی بیٹی دونوں بی بیاں دربار میں گئیں ایک صحابی کے دربار میں ایک شرابی کے دربار میں ایک چند گھینٹے ایک کئی گھینٹے ایک چادر پہن کے ایک بغیر چادر کے ایک کھلے ہاتھوں سے ایک بدے ہاتھوں سے یہ جملہ پڑھنے کے بعد مبلغ آزم نے کہا علی کی بیٹی تیرا مقدر اچھا علی کی بیٹی تیرا نصیب اچھا علی کی بیٹی تیری قسمت اچھی یہ جملہ کہنے کے بعد محلوی اسماعیل نے ممبر چھوڑا سامنے سے کہ بزرگ روتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے کہ کوئی اور شخص ہوتا میں کبھی نہ روتا تو مذہب شیعہ کا ذمہ دار عالم دین ہے تیری زبان سے جملہ غلط نکل گیا ہے تو نے کہنا تھا زہرہ تیرا مقدر اچھا کہ تیرے سر پہ چادر تھی تیرے ہاتھ کھلے تھے تو پابے کے شہر میں تھی تو بیٹوں کے ساتھ گئی تھی لیکن تیری زبان سے نکل گیا زینب تیرا مقدر اچھا مولانا اسماعیل نے ہاتھ مان کے کہا قوم بتا سکتے ہیں اسے کہا قوم کا سید ہوں عالم دین مولغ آزم کی چیخ لکھ لی رو کے کہا میں تیرے کان میں اگلا جملہ بتاتا ہوں میں ممبر پہ نہیں پکا سکتا تو قوم کو جا کے سنا مولانا اسماعیل ممبر پہ کھڑے ہو گئے وہ سید چیخے مارتا ہوا آیا مجلس کا محول ہی پھدل گیا جو جہاں تھا وحی پہ گر گیا سید نے روتے ہوئے مائی پہ آ کے کہا مولوی اسماعیل نے کہا ہے میں نے اس لیے کہا زینب تیرا مقدر اچھا بے سر تو شرابی کے دربار میں تھی تیرے سر پہ چادر نہیں تھی تیرے ہاتھ پھدے ہوئے تھے لیکن تجھے کسی نے جھوٹا نہیں کہا تھا تجھے کسی نے یہ نہیں کہا تھا زینب تجھوٹ ہو رہی ہے آئے قسمت محمد کی بیٹی کی تیر بار تربار سے کہا گیا فاطمہ تجھوٹ ہو رہی ہے دونوں پچوں کے شراب پہ ہاتھ رکھے رو کے کہتی ہے میں بیٹوں کی قسم کھاتی ہو تحریر بھی باپے کی ہے تسخط بھی باپے کی اللہ علامہ بیٹوں کی بیٹوں کی